اب دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے رب تیار نہ ہو ہائے میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے جسم سے کپڑے کاٹ کر پھینک دیے جائیں گے حضرت داتا علیہ حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پر رویا بلکہ خالق و مالک کی نگاہ میں ان کی بے حد قیمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں ان آنسوں کی بے حد قیمت ہوتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں یہی آنسو بہائے جائیں جو کسی اور کی یاد میں بہائے جاتے ہیں تو یہ نار جہنم کو بجھانے جتنی طاقت رکھتے ہیں یہی آنسو جو ہم ضائع کر دیتے ہیں کسی اور کی یاد میں بہانے کے بجائے اللہ کی یاد میں یہ آنسو بہائے جائیں تو یہ نار جہنم کو بجھانے جتنی طاقت رکھتے ہیں اس لئے اپنی آخرت کو سوارنے کے لئے ان آنسوں کو استعمال کرنا ضروری ہے خوشیت الہی میں خوف خدا میں آنسوں کا بہانہ ضروری ہے یہ آنسوں در اصل خون ہی ہوتا ہے سچ پوچھتے ہو تو یہ آنسوں خون ہی ہوتا ہے جسے غم اور صدمے نے پانی بنا دیا ہوتا ہے ایک شخص رات کے وقت خوب گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ اللہ کرتا تھا خوب گڑ گڑا کر رو رو کر خوشیت الہی میں خوف خدا میں روتا تھا اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور اللہ کے ذکر سے خوب لطف اٹھاتا تھا ایک دن شیطان نے آ کر کہا کہ اور تم بدھ کی طرح کب تک ایسے کرتے رہو گے بدھ کی طرح کب تک ایسے عبادت کرتے رہو گے اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے کبھی قبولیت کا جواب بھی آیا ہے وہ عبادت گزار دل شکستہ ہو کر بولا کہ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا شیطان نے کہا پھر اس طرح گڑ گڑا کر رونے کا کیا فیدہ آہوزاری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اوپر سے قبولیت کا جواب ہی نہیں آتا شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ والا مسلح سے اٹھا بستر پر سو گیا مسلح اٹھایا ایک سیٹ پر پھینکا بستر پر سو گیا سویا ہوا تھا رات کو خواب میں حضرت خیزر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی حضرت خیزر علیہ السلام نے پوچھا اے بندہ خدا تو نے اللہ کا ذکر کیوں چھوڑا تو نے میرے رب کا ذکر کیوں چھوڑا اللہ کی عبادت کیوں چھوڑی مسلح ایک سیٹ پر کیوں پھینکا کہا کہ کیا کروں جب اوپر سے قبولیت کے جواب ہی نہیں آتے تو پھر اس قدر عبادت کرنے کا فیدہ ہی کیا ہے اس قدر گریہ اوزاری کرنے کا فیدہ ہی کیا ہے اس قدر خوف خدا میں رونے کا فیدہ ہی کیا ہے اور جب اوپر سے جواب ہی نہیں آتے یہ سن کر حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا اوہ بندہ خدا ایک سجدہ کرنے کے بعد جب تُو دوسرا سجدہ کرتا تھا وہی تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا جواب ہوتا تھا اور تجھے پتہ نہیں ہے خاشیتِ الٰہی میں جب جب تیری آنکھوں سے ایک آنسوں نکلتا تھا تب تب اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے مسکرا کر تیرا نام لیتا تھا اور فرشتے تیری بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتا تھا جب جب تیری آنکھوں سے آنسوں نکلتا تھا جب جب تُو ایک بار اللہ کہتا تھا جب دوسری بار اللہ کا نام لیتا تھا وہی تو میرے رب کا جواب ہوتا تھا وہی تو قبولیت کا جواب ہوتا تھا ہائے ان آنسوں کی قیمت بتلانے کے لیے حضرتِ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیکو ایک سبق اموز حکایت کا سہارہ لینا پڑا حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک کتہ نزا کے عالم میں تھا موت کا وقت تھا کتے پر اس کا مالک اس کے پاس بیٹھا خون کے آنسوں بہا رہا تھا رو رہا تھا روتے روتے اس کی ہجکی بند ہو رہی تھی کہہ رہا تھا ہائے مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا کتے کا مالک کتے کو نزا کے عالم میں دیکھ کر کہہ رہا تھا ہائے مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا میں تو مارا گیا کیا کروں کدھر جاؤں کون سا جتن کروں کہ میرے پیارے کتے کی جان بچ جائے میرے پیارے کتے کی جان بچ جائے کون سا جتن کروں کون سا کام کروں اتنے میں وہاں سے گزرتے ہوئے ایک اللہ والے نے کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو پوچھی لیا بھائی خیر تو ہے یوں گلہ پھار پھار کر آخر کیوں رو رہا ہے تیرے اس قدر رونے کی چکنے کی چلانے کی وجہ ہے کیا ہے تو مالک نے کہا ہائے کیا کروں کون میرے یہ دکھرے سننے والا ہے میرا یہ کتہ جس پر نزا کا وقت تاری ہے موت کا وقت تاری ہے بڑے اصاف کا مالک ایسا کتہ تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو نہیں ملے گا رات بھر میرے مکان کی نگہ بانی کرتا تھا کیا مجال کی کوئی پرندہ بھی ادھر ادھر پر مارے فقیر نے بے حد متاثر ہو کر پوچھا تیرے کتے کو کیا تکلیف ہے کیا اس کو کوئی محلک بیماری لگ گئی ہے تو اس قدر رو رہا ہے چیخ رہا ہے مالک نے جواب دیا بھوک سے اس کا دم لبوں پر آیا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے تین دن سے اس بچارے نے کچھ نہیں کھایا بھوک کی وجہ سے اس کا دم لبوں پر آیا ہے کئی دن ہو گئے ہیں اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا تین دن کا وقت گزر گیا اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا اتنے میں فقیر کی نظر رونے والے شخص کی پیٹ پر پڑی جہاں کپڑے میں کوئی چیز بندی ہوئی لٹک رہی تھا پوچھا میاں اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے اس کپڑے میں کیا بندہ ہوا ہے کہا یہ کل کے لئے چند روٹیاں اور کھانے پینے کا کچھ سامان لپٹا ہوا ہے سن کر فقیر کہنے لگاؤ ظالم پھر تو کتے کو کیوں نہیں کھلاتا تیرے پاس روٹی موجود ہے کھانے پینے کی اشیاں موجود ہیں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں تو انہیں اپنے لئے رکھا ہوا ہے اور کتہ نزا کے عالم میں موت کا وقت قریب ہے بھوک سے وہ مرتا جا رہا ہے تو تو پھر اپنی روٹیوں میں سے کتے کو کیوں نہیں ڈالتا او ظالم تو کتے کو روٹی کیوں نہیں کھلاتا کتے کے مالک نے کہا اتنی محبت بھی کتے سے نہیں کرتا کہ اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں اتنی محبت بھی اس کتے سے نہیں کرتا کہ اپنی روٹی اسے کھلا دوں اور میں بھوکھا رہ جاؤں مالک کہنے لگا او بابے روٹیاں بغیر پیسوں کے نہیں ملتی اور یہ آنسوں جو میں گرا رہا ہوں البتہ یہ میرے پاس فالتو اور بیکار ہیں کتے کو روٹی کھلانے پر خرچ ہوتا ہے آنسوں بہانے پر کوئی خرچ نہیں ہوتا روٹی کھلانے پر خرچ ہوتا ہے آنسوں بہانے پر کوئی خرچ نہیں ہوتا روٹی کی تو قیمت ہے آنسوں کی بھلا کون سے قیمت ہے روٹی تو پیسوں سے ملتی آنسوں کون سے پیسوں سے ملتے ہیں یہ سن کر فقیر اللہ والے نے کہا لانت ہو تیری اس سوچ پر لانت ہو تیری اس محبت پر کیا تیرے نزدیک روٹی کا ایک ٹکڑا آنسوں سے زیادہ قیمتی ہے جو آنسوں نار جہنم کو بجھانے جتنی طاقت رکھتے ہیں تم نے ان آنسوں کو سمجھا ہی کچھ نہیں جن آنسوں کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے آنسوں بہایا کرو آنسوں بہانے کا حکم خود اللہ کے محبوب دے رہے ہیں یہ آنسوں تمہاری بخشش کا ذریعہ نہیں بنیں گے اگر بخشش کا ذریعہ بنیں گے تو پھر تیرے سامنے ان آنسوں کی قیمت ہی نہیں ہے نادان آنسوں تو وہ خون ہے جسے غم اور صدمے نے پانی بنا دیا نادان بھلا خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی آگ جنت کی سرد ہواوں میں تھنڈی ہواوں میں بدل جائے تو اللہ کے حضور آنسوں بہا بہا کر رویا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو تو اللہ کے حضور آنسوں کا توفہ پیش کیا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے کی تنگیوں کی دبوچ سے نکل جاؤ غربت سے نکل جاؤ پریشانیوں کی دلدل سے نکل جاؤ تو راتوں کی تاریخیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور مسلح پہ رویا کرو آنسوں بہایا کرو میرے نبی نے فرمایا رونے کی کوشش کیا کرو رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتال حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانہ بھی چھوڑ گئی ہیں جب دل پتھر بن جائیں تو آنکھیں آنسو بہانہ چھوڑ جاتی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کبھی کبھار رات کے دوسرے پہر اگر آنکھ کھل جائے اور کافی کوششوں کے بعد بھی آنکھوں سے آنسو نہ نکل رہے ہوں تو آنکھیں بند کر کے موت کا مراقبہ کر لیا کرو اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکل رہے ہوں تو پھر اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے موت کا مراقبہ کر لیا کرو کمرے کی بتی بند کر کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے موت کا مراقبہ کر لیا کرو مراقبہ کر لیا کرو کون سا کہ میں لیٹا ہوا تھا اچانک میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ایک دم میری سانسیں رکنے لگیں میری بیوی اٹھ کر بیٹھ گئی میرے سر تاج کو کیا ہو گیا میرے سر ہانے بیٹھ گئی سر دبانے لگی میرے سر تاج کو کیا ہو گیا میری بیٹیوں نے میری چار پہی کی پاوے کو پکڑ کر رونا شروع کر دیا ہمارے اببہ کو کیا ہو گیا میرے بھائیوں نے کہا جلدی جاؤ کوئی دم پھوک جاننے والے لے آؤ ڈکٹر کو لے آؤ پیر کو لے آؤ ڈکٹر دروازے پر آ گیا مجھے پمپ کرتا رہا میرے سینے پر زور ڈالتا رہا اتنے میں ایمبولینس بھی میرے دروازے پر آ گئی اچانک مجھے اٹھا کر ایمبولینس بھی ڈال دیا گیا جب گاری اٹھا کر جا رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے اللہ خیر کرے اللہ کرم کرے جب واپس آئی تو لوگوں نے میرا چہرہ دیکھا دیکھتے ہی انہا للہ و انہا علیہ راجیون کی صدا گونج اٹھی میری بہن کو میری موت کی اطلاع ملی وہ بے ہوش ہو گئی میری موت کی خبر سنتے ہی بھائی کو اٹیک ہو گیا میرا باپ میرے غم میں نابینہ ہو گیا میری بہی ماں کی کمر ٹوٹ گئی میری بچیاں جن کے لیے عید پہ چھوٹی چھوٹی چونیاں لے کر آیا تھا انہوں نے وہ چونیاں میرے سینے پہ مار مار کے توڑ ڈالیں جس بیوی کے لیے میں سرخی اور لال دوبتہ لے کر آیا تھا اس نے مجھے موت کی آغوش میں بے بس دیکھ کر اپنا لال دوبتہ اتار کر پھینک دیا اور چار پئی کے پاوے کو پکڑ کر آہیستہ آہیستہ کہنے لگی اوہ میرے سر تاج آنکھیں کھول بس اتنا بتا دے دونوں آنکھیں کھول کے بس اتنا بتا دے کہ تیرے جاننے کے بعد ہمارا کیا بنے گا کیا بنے گا ہمارا بہن ملتان سے آئی بھائی کراچی سے آیا بہن اپنا بیک پھینک کر میرے ساتھ چمٹ گئی کہا ویر آنکھیں کھول سامنے دیکھ تیرا بھائی آیا ہے ویر میرے بھائی آنکھیں کھول سامنے دیکھ تیرا بھائی آیا ہے اللہ اکبر بھائی آنکھیں کیسے کھولے اسرائیل نے تو اسے چاروں طرف سے جھکڑا ہوا ہے اب غسل کے لیے مسجد سے تختہ لائے گیا میرے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں آئے میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے جسم سے کپڑے کاٹ کر پھینک دیے جائیں گے جس سوٹ کو میں نے دس ہزار میں خریدا تھا مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگ جائے گی کہ میرا اتنا قیمتی جوڑا کاٹ کر کچرے کے دھیر میں پھینک دے گی آئے جس جوڑے کو میں نے موت کے وقت پہنا ہوا تھا وہ جوڑا پہننے کے لیے آج بیٹا بھی تیار نہیں وہ جوڑا پہننے کے لیے بھائی بھی تیار نہیں میرے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے سابن لگایا جا رہا ہے میں کروٹ بدلنے کا محتاج اٹھنے بیٹھنے کا محتاج اللہ اکبر آج دشمن بھی تیرا مو دکھنے آ رہا ہے آج زمانہ تیرا مو دکھنے آ رہا ہے اور ایمان سے بتا کیا یہ تیرا کالا مو دکھنے کے قابل ہے کیا تیری یہ کالی شکل دکھنے کے قابل ہے نادانوں گناہ کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کرو کہ قبر میں جانے کے بعد اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے مدینے والے کو یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی تمہیں حیاء نہیں آئے گی اب دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے رب تیار نہ ہو اس چہرے کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم تیار نہ ہو ہم نے تو کافور کی دھونیا بھی دے ڈالی اور غلاف بھی چہرے پر رکھوا دی مدینے کی اتر بھی لگا لی خدا پاک کی قسم اگر اللہ نے اس چہرے کو ٹھکرا دیا تو پھر لاکھ اتر لگانے کے بعد بھی لاکھ کافور کی دھونیا دینے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی خاتے کا نہیں ہے مراقبہ کیا کرو کہ چار ہزار بندہ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں ہے جنازہ پڑھتے ہی سارے ایک ایک کر کے چلے گئے مراقبہ کیا کرو کہ مجھے لہت میں اتارا جا رہا ہے میرا چھوٹا بچہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے اببا تو تو اللہ کے حوالے ہو گیا یہ بتا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے اب قبر کے اندر دفنا کر لوگ چلے گئے تو اکیلا رہ گیا تو اکیلا رہ گیا تن تنہا رہ گیا مراقبہ کیا کر اگر وہاں خدا نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ میرا نہیں ہے اور مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا مالک جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے اے بندے بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا پانچ پانچ ہزار روپے دے کر ہمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والو اگر یہ چہرہ قبر میں ناکام ہو گیا اگر یہ چہرہ قبر میں ناکام ہو گیا تو پھر اس چہرے کو سجانے کا کیا فیدہ گناہوں پر گناہ کرنے والو گناہوں کے ذریعے خوبصورت شکل کو کالی کرنے والو ایک پل کیلئے سوچو تو صحیح کہ مرنے کے بعد اللہ کو یہ کالا مو دکھاتو ہے تمہیں شرم نہیں آئے گی یہ کالی شکل دکھاتو ہے تمہیں شرم یہ کالی شکل دکھاتو ہے تمہیں شرم نہیں آئے گی